ایک فلم تھی نوشات صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں یا ہر کوئی جانتا ہے کہ ہندی سینما کی تاریخ میں اس جیسے فلم نہیں بنی مدر انڈیا نوشات صاحب کا اس میں بلکل الگ میوزک تھا تو کچھ مدر انڈیا سے جڑی ہوئی بات ہے آپ کا پتہ ہے اس سے ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ ہے ایک گانہ تا فلم میں دکھ بھرے دن بھی تیرے بھائیا اب سکھ آئے ہو رہے ہیں رنگ جیون میں نیا لائے ہو رہے ہیں یہ گانہ گایا تھا محمد رفی صاحب نے منہ دے صاحب نے آشا جی شمشات جی نے گایا تھا مہبوب صاحب یہ گانہ پچھرائز کر کے آئے جب رش پرنٹ لے کے آئے تو پھر انہوں نے بلائیا نوشات صاحب کو کہ رش پرنٹ آیا آپ کے گانہ کا آکے دیکھو کیسا کیا ہے میں نے تو نوشات صاحب نے جب گانہ دیکھا سر پہ ہاتھ رکھ لیا مہبوب صاحب یہ کیا گربڑ کر بیٹھے آپ تو بلے کیا گربڑ ہوئی مہبوب صاحب یہ منہ دے کی آواز ہے یہ محمد رفی کی آواز ہے یہ آشا بھوسلی کی آواز ہے یہ شمشات میگم کی آواز ہے آپ نے ایک ہی کیریکٹر پہ سب کر دیا کھیڑ لے گوری من کی بینہ دم جم دوت چھائی ہو تو بولے وہ کیا اب بولے یہ دیکھئے راج کمار پہ آپ نے وہ بھولیا منہ دیکھئے آواز میں دیکھ رے گھٹا گھر کے آئی فوراں رفیسہ پک اپ کرتے ہیں رس بھر بھر لائی ہو ملے یہ آلگ آواز ہے آپ نے ایک ہی کیریکٹر پہ کر لیا پھر وہ دوسری لین تھی ساون کے سنگ آئے جوانی پھر دوسری آواز ساون کے سنگ جائے ملے یہ آلگ آواز ہے یہ منہ دے ہے یہ رفی صاحب ہے ایک ہی کیریکٹر پہ آپ نے کر لیا اور یہ آشا بھوسلی کی آواز یہ شمشات میگم کی آواز دیکھ رے گھٹا گھر کے آئی رس بھر بھر لائی دو نا وائس اور ایک کے بعد ایک فوراں آتی ہیں تو محبوب صاحب سوچنے لگے ہرے نوشاد بھائی میں نے بہت خرچہ کیا بہت محنات کری اب میں دوبارہ پچھرائز نہیں کروں گا تو نوشاد صاحب نے کہا دیکھیں محبوب صاحب آپ کا نام اتنا بڑا ہے لوگ ہسیں گے کہ محبوب صاحب جیسے ڈیریکٹر نے اتنی بڑی غلطی کری تو محبوب صاحب سوچنے لگے بھولے نوشاد بھائی آپ کا گھانا اتنا پاور فول ہے پبلک کا دھیان اس پہ نہیں جائے گا یہ میرا الفاظ آپ نوٹ کر لو اور وہ ہوا آپ لوگوں نے کسی نے دھیان دیا کیا دیکھ رہے گھٹا گھر کے آئی رس بھر بھر لائی گیڑ لے گوری من کی بینا دم جم دوت چھائی ہو ہو ہو